دوستو آج ہم ایک ایسا عمل کرنے جا رہے ہیں جو کارٹ جس کو کہا جاتا ہے جادو کی کارٹ یا کسی بھی بندش کی کارٹ جیسے لوگوں پہ دوستوں پہ عام طور پہ بندش یا جادو کروا دیا جاتا ہے اس کے لئے یہ جو کارٹ ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں یہ آخری درجہ کی کارٹ ہے اس سے بڑی اور کوئی کارٹ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو اپنا چینل المالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید اللہ کریم آپ پر اپنی ان آیات کا در کھلا رکھے اور ایمان کی دولت میں اضافہ فرمائے عمل صالح کی توفیق کے لئے صحت اور تندرستی عطا فرمائے نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے آمین سمہ آمین دوستو ہماری آج کی ویڈیو جادو کی کارٹ پر مشتمل ہے جادو کی مکمل کارٹ ہم آپ کو لائیو دکھائیں گے اور اس میں جتنے بھی لوازمات استعمال ہوں گے وہ سب آپ کے سامنے ہوں گے کوئی بھی چیز آپ سے چھپائی نہیں جائے گی ہر چیز آپ کو بتائی جائے گی اس لئے درخواست کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ ہر بات آپ کے اچھی طرح مکمل طور پر آپ کی سمجھ میں آسکے تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف دوستو آج ہم ایک ایسا عمل کرنے جا رہے ہیں جو کارٹ جس کو کہا جاتا ہے جادو کی کارٹ یا کسی بھی بندش کی کارٹ جیسے لوگوں پہ دوستوں پہ عام طور پہ بندش یا جادو کروا دیا جاتا ہے اس کے لئے یہ جو کارٹ ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں یہ آخری درجہ کی کارٹ ہے اس سے بڑی اور کوئی کارٹ نہیں ہے تھوڑی سی کارٹ نہیں ہوتی ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنا بھی جادو کسی نے کالا پیلا جو بھی جادو کسی نے کیا ہوا ہے سب کی کارٹ ہو جاتی ہے اور بلکل بندہ اپنے لیور پہ آ جاتا ہے میں آپ کو یہ چیزیں دکھا دوں پہلے سب سے جو چیزیں اس میں استعمال ہونے والی ہیں یہ ایک مٹی کی گڑوی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس سائز کی اور یہ ہمارے پاس ساف میٹر کالا کپڑا ہے جو کہ اس میں استعمال ہوگا اس کے علاوہ یہ جو وہ تعویزات ہیں جو ہم نے بنائے ہیں جو یہ آپ دیکھ لیں ترطیب کے ساتھ باقی چیزوں کا بھی ہم تعرف کراتے ہیں آپ سے اور یہ دو اناج ہیں یہ ایک آپ دال دیکھ رہے ہیں اور یہ چاول ہیں چاولوں کا ٹکڑا جو ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ دو اناج ہمیں ساتھ اس میں شامل کرنے پڑتے ہیں یہ اناج اس کارٹ کے لئے ضروری ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مشک ہے جس کو مشک کستوری کہا جاتا ہے یہ اس کی دوسری ڈیبیا ہے اور یہ دو ڈیبیا آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ زافران ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نفع ہے مشک نفع جو کہ بہت مہنگا ہے ابھی اس میں توڑا امبر بھی استعمال ہوگا وہ آپ کو بعد میں دکھائیں گے یہ سب تعویزات آپ کے ساتھ میں موجود ہیں یہ ہم ایک دوست کی ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو بنا کر ہم آپ کے سامنے پش کر رہے ہیں کہ آپ کو تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ کارٹ کے عمل کو کیسے کرنا ہے اور کیسے یہ ہوگا یہ لال کپڑا بھی اس میں استعمال ہوگا یہ آتھا میٹر ہے اور یہ کالا کپڑا جو ہے یہ سات میٹر ہے اور یہ مٹی کی وہ ڈلکیسی ہوگئی اس کے اوپر اس کا اتنا بھی ہے اس میں سارا آپ کے سامنے کو دکھائیں گے کیسے کیسے اس کو یوز کرنا ہے یہ چاول ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ڈال ہے آپ کے سامنے اتنا سا اناج بھی اس میں ڈالنا ہوتا ہے اور ہمارے استاد ہمارے ساتھ موجود ہیں اسغر علی صاحب جو اس عمل میں ہمیں گائیڈ کریں گے اور ہمارے ہمارے ساتھ بھی دیں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ ہم آپ کو پورا عمل دکھانے والے ہیں کہ کارٹ کیسے کی جاتی ہے جی تو دوستو یہ کپڑا کالا کپڑا آپ کے سامنے ہے اس کو ہم نے دو ہی سو میں کٹ لیا ہے ساڑھے تین تین میٹر کے دو پیس ہم نے اس کے بنا لیا ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ اگلا مرحلہ ہمارا شروع ہو شکا ہے تو اب ہم اس میں تعویزات کو بند ہیں گے کپڑے کو اور بازوں کی شکل میں کٹنا پڑے گا اس کے بعد اس میں بندھا جائے گا تعویزوں کو اور پھر اس کا آگے گا جو مرحلہ ہم شروع ہو گا یہ مشک کستوری ہم تعویزوں پہ لگانے والے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے دیکھیں یہاں تعویز پہ اس کو لگایا جائے گا یہ بہت مہنگا آئٹم ہے ہمارے اس عملیات کے حساب میں بہت مہنگا آئٹم ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہم اس کو لگا رہے ہیں جی اب یہ مشک نافع اس میں لگایا جائے گا یہ ہمارے عملیات کے دنیا میں سب سے مہنگا آئٹم ہے یہ ان دو بڑے نقشوں میں لگایا جائے گا اس کو سر یہ آپ دیکھیں اس کی کپڑے کو ہم نے سنٹر کچھ کے اس حساب سے اس کو کٹا ہے اور یہ جو کٹا ہوا حساب دیکھ رہے ہیں یہ حصے میں یہ دو جو بڑے نقش آپ کے پاس آپ کے سامنے موجود ہیں یہ دونوں بڑے نقش اس میں باندھے جائیں گے اور پھر اگلی کام جہاں شروع ہوگا جی تو دوستو یہ جو چھوٹے نقش ہم نے آپ کو پہلے دکھائے تھے جن کے اوپر ہم نے امبر بغیرہ اور مشک بغیرہ لگایا ہے یہ اس طریقے سے اس کپڑے کے کونوں میں باندھے جائیں گے سب کونوں میں یہ ایک نقش بندے کا یہ آپ کے سامنے سارا کام ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی طریقے سے سارے کے سارے نقش ہم اس میں باندھیں گے جی تو یہ دوسرے کپڑے میں یہ بڑے جو نقش ہیں بڑے تاویز ہیں ان کو ہم باندھیں گے ان کے فولڈ کرنے کا لپٹنے کا طریقہ بھی آپ دیکھ لیں یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہی کریں گا ہم انشاءاللہ ہمارے استاذ محمد اصغر صاحب یہ عمل کر رہے ہیں ہم بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ان کا سامنے مطمئے دوسرے کپڑے کو دوسرے کون میں دوسری سائٹ پر باندھ جائے گا جی مجھے جی تو یہ بڑی تاویز بند گیا اب دوسرے کپڑے میں ہم باندھیں گے وہ جو چار تاویز ہمارے پاس چھوٹے والے بھی بڑے ہیں چار ہم باندھ چکے ہیں اور پاکی چار جو ہیں ابھی اب باندھنے والے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری گانٹھیں آپ کے سامنے آگئی اس میں بڑے بھی آگئے چھوٹے بھی آگئے اب دوسرے کپڑے میں بندھیں گے وہ چار والے تاویز جی تو یہ دوسرے کپڑے میں بندھنا شروع ہو گیا تاویزات اس کے چاروں کونوں پر یہ چار تاویز ہم باندھیں گے اور یہاں تک پھر کام ہمارا جو ہے وہ پورا ہو جائے گا پھر ہم آگے چلیں گے اگلے مرحلے جی تو دوستو یہ سارا کام ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اس میں تاویزات وغیرہ سارے ہم نے باندھ لیا ہے اب اس کے اس مٹی کے برطن میں ہم نے سب چیزیں ڈالنی ہیں یہ جو ہمارے پاس دو اناج ہیں ہم اسی میں ڈالنے والے ہیں ہمارے پاس دوستو جی چابل بیٹر اگر اسکندر اب یہ دوسرا کپڑا جس میں تاویز بندے ہوئے ہیں یہ بھی اسی مٹی کے پتر میں ہمیں ڈالنے والے ہیں یہ دو بڑے تاویز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ چھوٹے جو تاویز ہیں جو چار تاویز چھوٹے ہیں یہ گھنٹھیں آپ ان کی دیکھ رہے ہیں یہ بڑے تاویزوں والی سائٹ پہلے ہم نے ڈالنی ہے اس کے اندر دوستو جو خاصتہ مشکل کام ہے کوئی اچھا عامل ہی اس کو کر سکتا ہے یہ ہم نے ویڈیو آپ کے لئے بنائی ہے آپ کے دیکھنے کے لئے کہ آپ دیکھیں کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ کپڑا اس کے اندر چلا گیا سارا یہ اگر آپ خود کرنا چاہیں تو وہ خود نہیں کر پائیں گے یہ خاصہ مشکل کام ہے اب اس کا ڈھکنا اوپر سے بند کر دیا گیا ہے اور یہ لال کپڑا جو ہم نے آپ کو پہلے دور میں تاروخ میں دکھا چکے ہیں اس کے اوپر باندھا جائے گا اس کو باندھنے کے لئے تھوڑا سا کٹ لگایا جائے گا دیکھیں اس کے باندھنے کا طریقہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دونے سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا اس کو کٹ لیا گیا ہے باندھنے کے لئے کے لئے گیا ہے necessarily าก Все ٹکھر 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 ٹ Harmon موسیقی جی تو دوستو ہم چلتے چلتے کارٹ کے آخری مرحلہ میں آدم اوچھے ہیں یہاں پانی کو موں میں لے کے عامل صاحب پڑھائی کریں گے اور جو کارٹ ہوگی وہ خون کی شکل میں ان کے موں سے نکلے گی اور اس کو گلاس میں ڈالا جائے گا یہ جو شیشے کا ہم نے آپ کو سب سے پہلے گلاس دکھایا تھا اس گلاس میں ڈالا جائے گا اور اس کے بعد اس کا عمل مکمل ہوگا یہ دیکھیں عامل صاحب پڑھائی کر رہے ہیں ان کے موں سے خون برامد ہو رہا ہے اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جن لوگوں کے لیے یہ کیا جا رہا ہے ان کی کارٹ ہوچکی ہے ان پر واقعی کالا جادو موجود تھا شکریہ 對啊 عمر ین موسیقی دیکھیں اپنے نے پانے میں کلی کی ہے پانے کے کلر آپ کے سامنے ہے یہ جی شروع میں خون نکلا ہے ہم کے مجھ سے اس کے لئے کاٹ کی گئی ہے یہ وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں بلکل کلیر ہے کاٹ ہو چکی جی تو ہم دریا پہ پہنچ چکے اپنے وعدے کے مطابق اب ہم اس کو دریا برد کرنے والے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ خون جو کا نکلا تھا اس کو ہم دریا میں ڈالنے والے ہیں آج کل دریاؤں میں پانی بہت کم ہے نیکن بہرحال ہمارا تو کام ہو جائے گا ہم دریا میں پانی بھرنے کے بعد ہم اس کو دریا میں چھوڑ دیں گے تو دوستو بات ہماری تمام ہو گئی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا اگر ہم سے کہیں غلطی ہو گئی ہو تو آپ سے اصلاح کی امید رکھتے ہیں اپنا اپنے دوستوں کا اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا رکھے گا خیال خدا حافظ لیکن ہے